بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بی برش کیا حال چالو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اب خیریت سے ہوں دو تین تین ذرا لاغ نہیں آسکا کیونکہ میری تبھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے کوئی ریسپی نہیں میں اپلوٹ کر سکی بی بی تھوڑا سا شو بڑھ گیا تو میرا اب الحمدللہ تب بھی ٹھیک ہے میری تو پھر آج میں نے سوچا کہ میں جو ہے آج بیکنگ کا کچھ کرتی تو میں آج بنا رہی ہوں نان خطائی بہت ہی مزیدار نان خطائی بنی تھی بلکہ تو اس کے لئے دیکھیں یہ میں نے گھی لے لیا تھا کوئی سا بھی آپ بھی لے لیں تو یہ میں نے گھی جمع ہوا تھا وہ ایک پیالی تقریب میں میں نے گھی لے لیا تھا اور ایک ہی پیالی میں نے چینی لی تھی چینی کو میں نے بارک پیس لیا تھا بلکل پاورڈر کے طرح جیسے کر لیتے ہیں اس طرح کر لیا تھا تو یہ چینی اور گھی کو ہم اچھی طرح سے خوب مکس کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ باکر ہاں یہ سوری نان خطائی بنی تھی بہت بلکل میں کہہ رہی ہوں بیکری جیسی بنی تھی بیٹی کھانے میں اتنی خوشبو آ رہی تھی میں بیٹی ٹیوشن سے آئی تو کہہ رہی ماما نیچے تھی خوشبو آ رہی ہے بسکٹ جیسی سی آ رہی ہے تو بس یہ دیکھیں چینی اچھ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں کوئی بہت تیز میٹھا گاتے لیکن اس میں میٹھا مناسب بھی ہوتا ہے زیادہ تیز میٹھا نہیں ہوتا تو بھارت میں تھوڑی سی اور ڈالی تھی کیونکہ اس کے اندار پھر بیسن بھی جائے گا اور چیزیں جائیں گی تو میں نے ایک پیاری سے تھوڑی سی اور میں نے سوہ پیاری تقریباً چینی کا پاورڈر لے لیا تھا میں نے چینی اور الائچی جو جو ہے وہ میں نے ہاپ ٹی سپون لے لی تھی اسے موٹا موٹا چا کوٹ لیا تھا بس پیسا تو نہیں تھا بس ایسی میرے کوٹ لیا تھا تو پوٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اس میں اور تقریباً تین جو ہے ٹیبل سپون یہ بیسن ہے سادہ بیسن کو جہاں میں نے اس کے اندر بیسن میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا چینی گھی الائچی سب ڈال کے سو خوب اچھی طرح سے ہم نے جو ہے مکس کر لیا دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بیٹر سا بن گیا ہمارا یہ دیکھیں بسکر سے ہی ہم نے اس کو کر لیا تھا اب اس کے بعد جہاں ہم اس کے اندر جہاں بیکنگ پاورڈر تقریباً ایک ٹی سپون فل بھر کے جہاں میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا ایک ٹی سپون یہ ڈال کی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس میرا 45 دن دن میرا کوئی ویلوگ نہیں آ سا میرا کوئی ریسپین ڈاپروہ ڈاؤن لوگ ہوئی تھی اپلوڈ نہیں ہوئی تھی تو میری ایک اندیا اندیا کی ایک ہے میری بہت اچھی میری وہ فرینڈ ہے تو انہوں نے مجھے کومنٹ کر کے کہا کہ آپ کی کوئی ریسپین نہیں آ رہی میں انتظار کر رہی ہیں تو اب ان سے کہتی ہوں کہ آپ کا انتظار ختم ہو گیا میری ریسپی اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ ضرور ووچ کیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے انہوں نے میری طبیعت پوچھی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جس نے مجھے سبسکرائب کیا اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دے زندگی دے خوشیہ دے کامیابی دے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے دے خوشیہ دے سب کچھ یہی سیم ان کے لئے لیکن اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ سبسکرائب کریں تو جہاں رہے خوش رہے تو بس یہاں دیکھیں کہ اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اس کو اب ہم اس کے اندر میدہ ایٹ کر رہے ہیں دیکھیں ترگیر پر میں نے ایک ہی پیالی میدہ بھی ڈالا تھا جتنی چینی ڈالی تھے نا بھر کے ایک پیالی اتنی میں نے میدے کی ڈالی تھی اس کے اندر چینی تو میں نے سوا پیالی ڈالی تھی میدہ ایک پیالی بھر کے ڈالنا تھا میں نے اس کے اندر اور اس کو اچھا سا ہم نے پھر آٹا تو خیر سخت ہوتا ہے تھوڑا سا ہم نے سوفٹ چیز کی وہ ڈو بن گئی تھی تو بہت ہی مزیدار انان خطا ہے آپ دیکھیں کہ اتنی خستہ بنی تھی اتنی خستہ گرم گرم بھی بہت تیسٹی بنی تھی یہ سب کچھ میں فرس ٹائم یہ آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے میں کبھی نہیں کوئی پریکٹس کرتی گھر میں نہ کوئی میں ٹرائی کرتی جو بھی کچھ ہوتا ہے لائیو آپ کو ساتھ میں ڈائریک میں بناتی ہوں کہ جیسے بھی بنے گی خیر بندہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتا ہے تو بس یہ دیکھیں یہ میں نے میدہ بھی ڈال کے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جیسے گون لیں گے کیونکہ وہ اس میں گھیر ڈالا ہوئے ہیں تو زیادہ ہاتھوں کی گرمائش سے وہ پھر نرم ہو جائے گا اس کو اچھا سا بس ہم خالی مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کے بعد ہی دیکھیں اس کے پیڑے بنا کے نا جیسے کباب بنا لیتے ہیں اس نے پیڑے سے بنا کے اور ہم نے یہ ٹکی آپ اپنے حساب سے موٹی پتلی چھوٹی جو سائز آپ کو پسند تو اس آپ سے کر لیں تو میں نے یہ پتیلے میں میں بنا رہی ہوں میں نے اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا پتیلے کو اور یہ ہم بھی یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں اسی طرح بہت ہی خستہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ اس طرح سے ہم ساری بنا لیں پھر ایک انڈا لیں گے اس کی ہم زردی لیں گے سفیدی ہٹا دیں گے ایک یوک لے کے ہم اس کے اندر اس کو پھینٹ کے وہ زردی بریش بیچ بیچ پہ خالیم لگائیں گے اور باقی پستے بادام جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس کے اندر ایٹ کر سکتے میں نے فیلال ایک ایک بادام رکھ جاتا پستے اصل میں ختم ہو گئے تھے گھر میں پڑے رہے تھے تو اس لیے وہاں میں پستے بھی کٹ کے اس کے اوپر چورا کر کے رکھ دیتی تو وہ بڑے اچھے مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں انڈے کی زردی جو بریش بیچ بیچ پہ خالی اس کو لگا دیں گے اور اس پر بٹر پیپر لگا لیتا میں نے ایک پلیٹ میں اسٹیل کا ہی پر دھکا نے پتیل لگا سو میں نے بٹر پیپر بچھا کے اور پھر یہ اس طرح سے رکھ دی تھی اور پتیلہ ادھا جائے پری ہیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر رکھ دیں گے ہم اس کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ میں بلکل ریڈ ہو گئی تھی شروع میں تیزہ آ چکتی تھی کہ ذرا گرمائش ہو جائے اس کے اندر ہیٹ اچھی طرح آ جائے اس کے بعد پر سلو فلیم پہ اچھی طرح بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ کو فالو کیجئے گا ذارہ اسی طرح بہت غلطی ہوتی مسٹیک ہوتی اس کے بعد بندہ پر سیکھ جاتا ہے تو یہ آپ میری فالو کیجئے گا آپ میری ریسپی کو بہت ہی اچھی بنی تھی میں بھی فرس ٹائم بنائی دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں بلکل بزاری لگنی لگنی کلر دیکھیں بلکل وہ یہ ہے جو بیچ میں آتا ہے براؤن سا کلر اور اتنی خستہ اور اتنی مزے کی بنی تھی پورے گھر میں اتنی اچھی خوشبوہ جو بیکری والی آتی نا وہ خوشبوہ آ رہی تھی اور یہ دیکھیں ابھی گرم ہے نا تھنڈی ہوگا تو پھر یہ آرام سے اٹھ جائیں گی ابھی گرم گرم میں نے نکال لی تو وہ چپکی میں ہا جانا تھوڑا سی تھنڈی کر کے نا مجھے زیادہ دکھانی تھی اس وجہ سے میں نے یہ نکال لی تو تھنڈے ہوگا پھر آپ اس کو نکال لی گا ڈیش آؤٹ کیجئے گا تو ریسی بھی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ہم آپ لوگ کے سبسکرائب کی منتظر ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں دیکھیں ہم ڈیش آؤٹ کر دیں دیکھیں میں نے توڑ کے دکھایا آپ کو اتنی خستہ یہ دیکھیں کتنی سمودھ سی ہو رہی ہے خستہ تو اللہ تعالی ہم سب کے دستخانوں کو اچھی اچھی نعمتوں سے اللہ تعالی آباد رکھیں کسی کے رزق میں کوئی کمی نہ آئے رزق حلال دے اللہ تعالی سب کو اپنی رحمت سے اللہ تعالی نواز ہے ہاتھوں میں ذائقے تو ہم یہاں میں آپ سے اجازت چاہم گے انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسی بھی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک لے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ